اسلام پاکستان دانش خاضی آپ کے ساتھ حاضر ہے اور آج وی لاغ لائف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کھوڑے در پہلے میرے ٹائم لائن پر دیکھا ہوگا کہ میں نے آج اپنی زندگی کا ایک بولہ اہم سے اسی فیصلہ کیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے پوائنٹ آ ویو بہت سارے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا کیا وجوہات تھے کیا محرکات تھے اور کیا وجہ مسئلہ تھے سوال پوچھے گئے بہت سارے تو جہاں جو سوال آئیں گے تمیز کی دارے میں رہ کے تو اس کا جواب دلنے کی بھی کوشش کروں گا مگر یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دانش خاضی وہ آدمی ہے جو اتنے سالوں سے بغیر کسی کہتے ہیں نا عوضے کے امید کے سپورٹ کے قوم کے لئے آواز اٹھا رہا ہے اور اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ میں جو سٹیپ بھی اٹھا رہا ہوں وہ قوم کی اور لوگوں کی بھلائی کے اندر بلکل اس خبر کو میں کنفرم کرتا ہوں کہ میں نے آج بقاعدہ طور پر پاکستان زمین پارٹی کے اندر شمولیت کر لیے میں کراچی آج سے کچھ دن پہلے آیا اور میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی ان کے ساتھ ملا بیٹھا ان کے کراچی کی اوپر مسائل پر مسئلے سمجھنے کی کوشش کی ان کی سوچ سمجھنے کی کوشش کی دسکشنز کیے اور جب میں کراچی آیا تو میرا ایک بھرپور ڈسکشن مصطفیٰ کمال بھائی اور نیز بھائی کے ساتھ ہوا کم سے کم ایک اچھی لمبی سٹنگ ہوئی جس کے اندر میں نے بہت تندو تیک قسم کے کوششن ان سے پوچھا اور جس پہ انہوں نے بڑے کھل کے بڑے تحمل کے ساتھ میرے سوالوں کے جواب دیئے اب زیاری باتیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سٹرٹیجک ہوتی ہیں والی اسلام آدھ بھائی جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے ہوں گے اور کریں گے مگر اس چیز کو میں بار بار یہ کر دوں کہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ ہمیں شہر کے اندر ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ہمارے نام پر وہ کہتے ہیں کہ ہم چورن بیچ رہے ہیں ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے ہم ایسی قیادت کی متعمل ہیں جو ہمارے نام پر چورن نہیں بیچ رہی ہو ہم ایسی قیادت کی متعمل ہیں کہ جو دن میں تو جیہ ماجر کہتی ہو اور شام کو جا کے ہمارے نام پر جو ہے وہ اپنی قیمت بڑھاتی ہو میں کسی کا نام نہیں لوں گا میں کسی کو ایکیوز نہیں کروں گا مگر میں یہ سب ان لیڈران کو کہ جو مجھے پر انگلی اٹھائیں گے ان کو پتا ہے کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کروں مصطفیٰ بھائی نے اور انیس بھائی نے جس طرح مہاجروں کو فقر سے ان کا سر بلند کیا کتنے لڑکوں کی جانیں بچائیں کس طرح دوبارہ مہاجروں کو پاکستان کی مین سٹیم سیاست کے اندر وہ لے کے آئے اور نہ صرف کہ اس کو کہ انہوں نے مہاجروں کا سن بلند کیا بلکہ انہوں نے شہری سندھ کے اندر کراچی کے اندر ایک پلیٹ فارم ان قومیتوں کو بھی دیا جو کہ کراچی کی ریالٹی ہیں جیسے کہ پتھان جیسے کہ بلوچ جیسے کہ سندھی جیسے کہ پنجابی سرائی کی کشمیری آج یہ سارے لوگ پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے آکے خوشی خوشی کام کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ مہاجر لیڈرشپ کی پارٹیاں جو ہیں اور وہ پارٹیاں جو ملک کے وافر مفاد میں سوچتی ہیں وہ اوپر آئیں مجھے پتہ ہے کہ مجھ پہ اب اور ابھی بھی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے نعرے مجھے دانتانے تشنے پڑھنے شروع ہو جائیں گے کہ جی میں غدار ہوں تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں غدار نہیں ہوں کیونکہ میں قوم کے ساتھ وفادار ہوں اور میں نے کسی اور کی پارٹی پہ یا کسی اور کے ایسٹس پہ قبضہ نہیں کیا نہ میں نے کسی اور کے فیور لے کے اپنی چلایا ہے میں میں ملک کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے شہر کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیت ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انیز بھائی اور مصطفہ بھائی اور پی ایس پی کہ اور جتنے ہمارے ساتھی اس کے اندر موجود ہیں وہ جس محنت سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے پوری پوری امید ہے کہ نہ صرف کہ وہ شہری سندھ کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو کراچھی کے لوگوں کو ہدرباد کے لوگوں کو بلکہ پورے پاکستان کے اندر دوبارہ ہمارے ہمارے جو ہے نام کو پیدا کرے گی اور اچھی صلحیت قیادت کو اوپر لے کے آئے گی ایک بات سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہم نے ہتھیار بندی سے اب اپنے حقوق حاصل نہیں کرنے یہ قوم کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو آج نعرے لگا رہے ہیں اپنی سیاست چمکانی کے لیے کیا وہ واقعی میں قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں اس پہ پھر میں اب آگے باتیں کروں گا میرے پاس بہت مواد ہے بہت زیادہ مواد ہے جو وقت کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا تھانکیو سو مچ شاہد بھائی تو اتیسی بات یہ ہے کہ میں قوم کے ساتھ سنسیئر ہوں اور مجھے لگتا یہ ہے میں نے جو اتنے دنوں میں ملاقاتیں کریں بیٹھا برینسٹارمنگ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے سنسیئر قیادت کی ضرورت ہے میں نے ایمکیوم کو بھی دیکھا ایمکیوم کے اندر مسائل کو بھی دیکھا میں نے فارو ستار بھائی کے مسائل کو بھی دیکھا میں نے نیز مہاجر قومی مومنٹ کے مسائل کو بھی دیکھا اور پھر میں نے پی ایس پی کو دیکھا اور پھر میں نے پی ایس پی کے اندر یہ دیکھا کہ پی ایس پی کے اندر جو قیادت بیٹھی ہے وہ سنسیئرلی قوم کے لیے کام کر رہی ہے شہر کے لیے کام کر رہی ہے بغیر کسی عودے ہوئے ایکسپیرینس کے ساتھ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے اور ان کے شانہ بشانہ چل کے اپنے لوگوں کی اور ملک کی بھی خدمت کی جائے تو یہ بات کلیر لی کر دیں کہ یہ فیصلہ میں نے بہت سوز سمجھ کے اپنے کہتے ہیں نا ریسرچ کے بعد ملنے کے بعد کیا اور مجھے اپنے فیصلے پہ بہت خوشی ہے ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ شخصیت فرستی کو وائٹ کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ کل ایک صاحب کھڑے صوبے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو صاحب دوسری پارٹی سے اور وہ جس سے صوبے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ شام کو بیٹھ کے بزنس ڈیلنگز کر رہے ہوتے ہیں اب میں نام نہیں لے رہا ابھی آج میں نام نہیں لوں گا یہ ڈیپینڈ کرے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا بتمیزی پر ہے کتنی لیول کی بتمیزی ہوگی ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو امید ہے کہ آپ بھی شہر کے لیے سیاست کریں ہم بھی اپنے لوگوں کی قوم کی یہ شہر کے لیے سیاست کر رہے ہیں اور ہم ملک کے آکے بڑھ کے ان کو آگے گلے لگا کے باقی قومیوتوں کو جو کہ شہری سندھ میں رہتی ہیں ان کو لے گے آکے چلیں ان کو اپنے مسائل بتائیں ان کے مسائل سمجھیں اور ملک کے شہری سندھ کے مسائل کو حل کریں پیپرز پارٹی جو پچھلے چالیس سالوں سے ثابت کر چکی ہے اس سے زیادہ کہ وہ مہاجر قوم کی سنگل اینیمی ہے ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم حیدر آباد میں پی اس پی پر فوکس کر رہے ہیں ہم مصطویٰ کمال بھائی کی ذات پر فوکس کر رہے ہیں ہم انیس قائم کھانی کی ذات پر فوکس کر رہے ہیں کل آپ مجھے بھی گالیاں دے دیجئے گا بغیر یہ بات سوچ لیجئے کہ ہمارا جو سنگل اینیمی ہے ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا کوئی خطرناک قسم کی کوئی ریلی کوئی وہ نکلا کوئی پروٹیس کیا کوئی نہیں کیا نہ کوئی کرے گا کیونکہ کر ہی نہیں سکتے بوس ان کی مجبوری ہیں ان کی دال دلیا چلتا ہے تو بس اتنی سی بات ہے اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے میرے پر کوئی پریشر کے بغیر سوچ سمجھ کے سب سے مل کے سب سے مل کے فیصلہ جو کیا ہے میں آج نہیں بتاؤں گا آج جس پارٹی کے بندے نے آ کے بات کی میں ساری پارٹی کی لیڈرشپ سے پچھلے دو سے ڈھائی سال سے انگیجڈ ہوں میں ایک دن کھل کے سب کی باتیں بتاؤں گا کہ کس نے کیا بولا کیا سوچ ہے اور وہ ان کی سوچ ہے ان کی پارٹی کا رائٹ ہے ان کے لوگ ان کو فالو کریں میں کوئی نہیں ہوتا کسی کو روکنے والا اگر میں نے ایک فیصلہ کی ہے اور میں آپ کو اس بات کی گرنٹی دے دوں میں وہ شخص ہوں جس نے قوم کی خاطر مشکلے بھی برداشت کی ہیں اور میں وہ شخص ہوں جو بغیر کسی سپورٹ کے بھی مرد مجایت کی طرح کھڑا ہوا تھا قوم کے لیے اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ایس پی میں مصطفیٰ بھائی آنیس بھائی کے ہاتھ مضبوط کروں گا پی ایس پی کے لوگ کے ہاتھ مضبوط کروں گا اور ان کے نیک مقاصد کو آگے لے کے چلوں گا جو چیزیں انہوں نے مجھے بیٹھ کے سمجھائی ہیں یا بتائی ہیں ان چیزوں سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی بتائیوے راستے کے بغیر ہم لوگ اپنے حقوق یا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور میں کہتا ہوں کہ شاید نہ کبھی اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ کوئی جی چھوٹا ہے بڑا ہے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ سنسیر ہیں وہ سنسیر ہیں آپ کے ساتھ نہ تو وہ مہاجر کے نعرہ لگا کے اس پہ سودہ بازی کرتے ہیں نہ وہ صوبے کے نعرہ لگا کے اس پہ سودہ بازی کرتے ہیں مگر وہ ایسے اوامل ایسے کے کام کرتے ہیں کہ جس سے شہر کے لوگوں کی اور قوم کے لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اتنسی بات ہے نوید عمد عباسی پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں نوید عمد عباسی صاحب آپ وہی ہیں کہ آپ کو تکلیف شاید آج اس لیے ہو رہی ہوگی کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کے آج بہت غم ہوگا آپ مجھے نہیں جانتے تو آپ میرے فیس بک پر میرے بار ایڈٹ کیوں ہیں اور بہت سارے لوگوں کا شکریہ جن جنگوں نے مجھے مبارک بات دی اور میں آپ سب سے امید کروں گا کہ اگر آپ مجھ پر مرسا کرتے ہیں تو آئیں پاک سرزمین پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں مصطفیٰ کمال بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں انیس قائم خانی بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں اور میں باقی مہجر ورکروں سے بھی یہ بات کہوں گا خدا کے واسطے سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کہہ رہے آپ ایندن تو نہیں بن رہے آپ دوبارہ کسی بڑی کونسپلیسی کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے آج آپ خود دیکھئے چالیس سال تک آپ کو سندھ سے لڑوا کے سندھ دیش کنارہ لگا دیا جاتا ہے پھر آپ کو آپ کے بھائی سے لڑوایا جاتا ہے مہجر قومی مومنٹ سے اور آج دوبارہ لڑوانی کی کوشش کی جاری ہے آپ کب تک ایندن بنتے رہیں گے تو نیک پاک صاف ستری سے قیادت کے ساتھ مل گئے آئیے اپنی قوم کی بھی خدمت کریں اپنے شہر کی بھی خدمت کریں شہری سندھ کی بھی خدمت کریں اور پاکستان کی بھی خدمت کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن آئے گا جب پاکستان خود اس بات کو سمجھے گا کہ اس کی ترقی کے لیے ایسی قیادت کی اور مزید صوبوں کی ضرورت ہے تو میں نے سوچا کہ آج یہ بات کلیر کر دوں کچھ سوال جواب ہیں ان کا بالکل جواب دیں گے بالکل شروع سے چلتے ہیں کیونکہ داری بات ہے میں بات کر رہا تھا تو بہت سارے سوال مس ہو گئے پہلا سوال کیا ہر کوئی افاق بھائی نہیں بن سکتا جو دیتا ہے ابھی بھی مہاجر نام کے ساتھ میں افاق بھائی کی پولیٹکس پہ کمنٹ نہیں کروں گا ابھی کچھ دن پہلے افاق بھائی نے سین اربن گریجویٹ فورم میں جو سپیچ کری ہے میں مہاجر کومی مومنٹ کے لڑکوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر ان کے پاس سپیچ کی کوپی ہو خاص طور پر ان کی جو آخری آدھے گھنٹے کی سپیچ ہے وہ ضرور سن لیں آپ کا خود ہی جواب مل جائے گا کہ نعرے لگانا ایک بات ہے اس کو implement کرنا ایک بات ہے اچھیف کرنے کا الگ بات ہے ہم تو چلیں کچھ بھی نہیں ہے مگر جو پچھے پچھے سال سے وہ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں پی ایس پی صبح بنانے کی حق میں نہیں ہے آپ پر کہنا صبح تو بنے گا بلکل میری ذاتی خواہش ہے کہ صبح بننا چاہیے اور بنے گا بلکل پی ایس پی ایس پی ایس پاٹی اس وقت اس کے حق میں نہیں ہے فیلال نہیں ہے اور میری کوشش ہوگی کہ میں پاٹی کے اندر رہ کے اپنے اچھے کام سے اپنی محنت سے اور فیکٹس کے ساتھ فگرز کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے اور اگر ان کو بھی سمجھ میں آئے گا لوجیکل قیادت ہوتے ہوئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جن کو لگے گا کہ صبح اب حل رہ گیا تو وہ بھی اس پہ آگے بڑھیں گے مگر فیلال میں پارٹی کی پولیسی کا پامن دوں گا اور مجھے اس پارٹی کی پولیسی کو فالو کرنا پڑے گا اس بار آپ کے نظریہ غلط ثابت ہو گیا ہم شروع سے کمال بھائی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھے لوگ ہمیں ہی چھوڑا غدار بول رہے ہیں چلے دیر آئے درستہ میں نے کبھی بھی کمال مستویٰ کمال بھائی کو کرٹیسائز نہیں کیا شیخ صاحب نہ کبھی میں نے پی اس پی کو کرٹیسائز کیا میں ہمیشہ سے پی اس پی کیا ایک چانے والا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے انہوں نے کتنے سارے لوگوں کی زندگییں بچائیں کتنے خندان بچائیں اور کس طرح انہوں نے شہری سندھ کے اندر وہ بودھ توڑے جو شہر کو توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو آپ پلیز چیک کر کے بتا دیں ہم نے تو کبھی بھی خلاف کو ایسی بات نہیں کری آگے چلتے ہیں سوپہ پہ جواب دے دیا اوزر بھائی کو شکریہ دانش بھائی بہت بہت شکریہ دانش بھائی کا بھی سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ڈرائی کری مشین سے گزارا گیا وہ بھائی ہمارا سوفوئر کا تب اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا جب ضرورت تھی یہ اس کو یہ سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کیوں ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں سیلف ایویویشن ہم نے کبھی بھی میں کبھی بھی کسی ایڈٹی پاکستان ایلمنٹ کے ساتھ نہیں رہا میں نے سیاست شروع کری مہاجر کے لیے اور آج مجھے لگتا ہے میں نے اگر ایمکیو ایم پاکستان لڈن چھوڑی تھی صحیح چھوڑی تھی کیوں آج وہ سندھ دیش شنارہ لگا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیسے جو ہے سندھ دیش کو سپورٹ کر سکتے پاکستان کے خلاف بات کر سکتے تو مجھے لگتا ہے میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا میں نے سیاست شروع کی تھی مہاجروں کو حقوق دلائلنگ لیے اس لیے نہیں کہ مہاجر کے نام پر اپنی دکانیں چلائی جائیں ملہب حیرت کی بات ہے وہ لوگ پریس کانفرنسے کر کر کے پیپلز پارٹی کو دعای دے رہے ہوتے ہیں جو شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں کیا آفاق بھائی مہاجروں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں زہین بھائی آفاق بھائی نے جو ایک سپیچ کری ہے سندھ اربن گریجویٹ فورم میں اگر اس کی کوپی آپ کو مل جائے تو آپ کو میرے سوال کا جواب مل جائے آپ کو اپنے سوال کا خود جواب مل جائے گا رہیل بھائی میرے بھائی ایمکیم باکستان قوم کی قوم کی کیا ہے غدداری تو اسے کہتے ہیں کبھی لوگت کھولیے گا میری تو میں سوال سمجھ میں نہیں آیا جہانزے بھائی کا بلکل جہانزے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں سیکنڈ سوال میں اپنے اور بس اس کے ساتھ نواز شیخ بھائی thank you so much اور that's it تو بھائیو صحیح فیصلہ کریں کسی کے ہاتھوں میں مت کھلیں اور یہ نفرت کی سیاست سے بچنا چاہیے ہیدر آباد میں جو ہوا ہے وہ صرف نفرت کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لئے ہوا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے پوری کہانی آپ کو بتائی نہیں جاری ٹھیک ہے کس نے شروع کیا بس ہاں مجھے یہ پتہ ضرور ہے ختم کس نے کیا مگر وہ سیاست ہونی نہیں چاہیے بالکل بھی اور جو بھی آپ یہ سیاست کریں اس کو ریجیک کرنا چاہیے جو بھی قوم کو لڑانی کچھ چچھ کریں مالا آپ نے کچھ ووٹوں کے لئے ہیں کچھ سیٹوں کے لئے ہیں آپ قوم کے بچوں کو اگر آپ اسم میں لڑا کے اپنی سیاست چمکائیں گے تو وہ نہ قوم کے فائدے میں ہیں نہ شہری سن کے فائدے میں ہیں اور نہ جو ہے پاکستان کے فائدے میں ہیں مجھے صرف ایک سی جواب دے دیں آپ چیزی سی بات جس غصے سے ہیدرباد کے اندر ریسنٹلی ابھی پیس پی خلاف حرزہ سرائی کی گئی کیا اتنی حمد کسی کے اندر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی الیکشنز آفس پہ جا کے اس طرح کی حرزہ سرائی گنڈی کی کوشش کریں اسی ساتھ کے لئے میں چھوڑتا ہوں ہم رابطے میں رہیں گے مجھے آج ویلاؤگ نہیں کرنا تھا مگر میں نے سوچا کہ کم سے کم اپنی بات کو ریکارڈ پہ لیا ہوں میں آخر میں مستویٰ بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں حنیس بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں پیس پی کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے رینکس ان فائلز میں ایکسپٹ کیا اور مجھے امیر ہے کہ میں ان کے لئے اتنی محنت اتنی پیشن کے ساتھ کام کروں گا جیسے کہ میں آج تک کر رہا ہوں اور امید ہے کہ ان کے ساتھ کام کر کے میں اپنے شہر کے لئے اپنے شہری سندھ کے لئے اور اپنی قوم کے لئے اچیف کر پاؤں گا اپنے ملک کے لئے اچیف کر پاؤں گا اپنے لوگوں کے لئے اچیف کر پاؤں گا شہری سندھ کے لئے اندر رہنے والے ایک ایک آدمی کے لئے اچیف کر پاؤں گا کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ کراچی ہو، ہیدر آباد ہو، لڑکانہ ہو، سکر ہو، نواب شاہ ہو یہ سارے شہر ملکل اس طرح ڈیویلپ ہو جس طرح دنیا کے بہترین شہر ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ان کے ساتھ یہ کام کرنے میں مجھے آسانی بھی ہوگی اور اچیف بھی ہوگا اور اچیف کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم نے بہت ٹائم لگا لیا اب شاید اپنی سیاسی روش کو بدل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ بار